الحمدللہ اللہ بالغیوب ہم اور آپ اس دنیا کے کسی بھی چپے کسی بھی گوشن ہوں اللہ تعالی ہمارے کارناموں کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالی بہت ہی وسیرت والا جانے والا ہے اسی طرح سے ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تعالی کے اس نبی معظم نبی مقرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی جو اللہ تعالی کے بندے اور قیامت کے دن تک وہ رسول ہیں جو طوبہ کرنے والوں کے امام ہیں جو امام التائبین ہیں درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے تمام اصحاب اکرام پر اور ہر اس سخص پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی قیامت کے دن تک اللہ کے سنت سے رسول اللہ کے سنت کی اطابع کر دیں گے محترم سامین اکرام میں خود کو اور آپ تمام خضرات کو اللہ تعالی سے کرنے کی وسیع کرتا ہوں اور اس بات کی تاقید کرتا ہوں کہ مذہب اسلام کے دستے کو یعنی قرآن کریم کو اور شجد اسلامی کے دستے کو مضبوطی سے کام لیجیے اور اپنے تقوی اور تحاد کو مزید بڑھانے کی کوشش کیجیے یومائذن تُعرمونَ لَا تَخْفَ مِنْتُمْ خَافِيَا کیونکہ قیامت کے دن ہمارے اور آپ کی عمال سب کے سب پیش کے جائیں گے اور کسی بھی چھپانے والے کی چھپانے کی وجہ سے کوئی بھی عمل چھپ نہیں سکتا کوئی بھی راز کی باق نہیں چھپ سکتی کوئی بھی قناہ ہم نے اس دنیا کے اندر چھپ کر کے کیا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی آنزائی ہو کر کے رہے گا مسلمانوں کی جماعت یہ ہماری تقدیر ہے یہ ہماری تطرف ہی ہے کہ ہم لوگ گناہوں اور نیکیوں کے درمیان جینے والے مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیط ہے کہ ہمارے اندر تقصیر ہوتی ہے ہم قصر کرتے ہیں کمی کرتے ہیں ہم کبھی بھول جاتے ہیں ہمارے باق ہمارے دادا حضرت عالم علیہ السلام ہی بھول گئے اور انہوں نے بلدی کی ہم انہی کے اولاد ہیں ہم کبھی زندگی میں خریشہ پر کر کے نہیں آئے کہ جس کی وجہ سے یہ کہیں کہ وہ فرشتے تو وہ ہیں جو کہ وہ تو فرشتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہی کرتا ہے اور کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا میرے بھائیو ہم اور آپ انسان ہیں ہمارے سرست میں لکھی ہے کہ ہم خطا کریں ہمارے دادا حضرت عالم علیہ السلام نے سب سے پہلے گناہ کیا اور اپنا نفس پر ظلم کیا لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا توبہ کیا اور ہدایت لاکتہ ہو گئے معذر سامنے کرام ہم سب کے سب ایسی مخلوق ہیں جس کے اندر کمزوری پنہاں ہیں پھر ویا گیا ہے اور دوسری طرف شیطان کا جلغار ہمارے اوپر ہر لمحہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ ہمارے نفس کو اور خواہشات نفس کو ہمارا مانک بنا دیا جاتا ہے ہمارا جسم ہماری روح ہماری خواہشات نفس سانی کے تابع ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں تو ہم سب کے سب یہ معنی ہوا کہ گنہگار ہیں خطاکار ہیں اور کون ہیں جو اس مسئیبت اور آفت سے بچے من زلدنی ما سا عقدتو ومن لہ الحسنہ فقط کون ہیں جو اس دنیا میں جس کا گناہ نہیں ہو کون ہیں جس کے اوپر صرف اور صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں والمائے کرام اور اہل سنت اور جماعت کے والمائے کرام نے اس انصاف والے راستے کو خیال کیا اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہی مسلمان خفر بھی کرتا ہے یہی مسلمان اطالت و فرما برداری میں بھی ہوتا ہے اور یہی مسلمان گناہوں اور اللہ تعالی کی ماں سے کا شکار بھی ہو جاتا ہے اسی کے اندر تقویٰ و تحارت بھی ہوتی ہے اور اسی کے اندر فسک و فجور بھی ہوتا ہے لیکن دوسری طرف اسی بندے کا پروردگار رب کریم ہے جو رب بن حیلیم ہے غفور ان شکور ہے جو بہت ہی بڑا قدبار اور بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا اور شکر گزار شکر گزاروں کو پسند کرمانے والا ہے میرے بھائیو آج کی جو بات ہے جسے میں پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا آئیے میں آپ تمام حضرات کو اس واقعے کے طرف لے جاتا ہوں جس معاصی اور مرک کے اندر اور جس منکر کام کے اندر واقع ایک غام دیئے کہ عورت بھی تھی اور وہ بڑے گناہ مرواقع میں تھی لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جو ہمارے سامنے منہگاروں کا فہرست تک گزرتی ہو لیکن آج کے دور میں بالخصوص جہاں پر فتنے اور جہاں پر گناہوں میں واقع ہونے کے ذرائے بڑھ چکے ہیں یہ مختلف طرح کے انٹرنیٹ اور مختلف طرح کی بےہودر چینلیں مختلف طرح کی تقنیلوجیاں جو ہمیں خطرے میں ڈال رکھی ہیں جو ہمارے اوپر مخری نہیں رہے آج عمر بالماروف کی کمزوری نہیں آئین ملکرکت کو نب انجام دینے والے بات کی کمزوری اور اسی طریقے سے عورتوں کا زیادہ سے زیادہ بغیر پردہ نکلنا اسی طریقے سے ہم مردوں میں کچھ بےہکوفوں اور گناہ پروروں کا زیادتی ہونا اس معاشرہ سوسائیٹی کے اندر اسی طریقے سے مال و جولت کی ریل پیل ہونا بہت زیادہ خوش دمانی میں زندگی گزارنا یہ سارے وہ اسباب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی میں واقع کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نافرمانیوں کے بارے میں علیم و خبیر ہے اس کے اندر ہم اور آپ اپنی ان نعمتوں کی وجہ سے اور اس فترن دور کی وجہ سے واقع ہو جاتے ہیں ملسس سامین اکرام لیکن حل کیا ہے اس محضب سے اس پریشانی اور اس دلدل سے نکلنے کا راست تک کیا ہے خدا کی قسم ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر گناہ کی شدت ہوتی ہے گناہ کے ارتکاب کی گرمی ہوتی ہے گناہوں کے گرمے کی لپٹ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چار طرف سے معاصی ہمارے ہمیں گھیر رکھا ہے دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی کا اعقاب بہت ہی قریب ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو تُو مفرد والا ہے جو بڑے ہی واسع علم و مردبار ہے اے اللہ تُو ہمارے تقصیر کو معاف فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو تُو سا فرما محضب سامین اکرام کیا خیال ہے کہ آپ کا دل ابھی ہاں پر نہیں اٹھا کیا آپ کے دل لرز نہیں اٹھے کہ ہم اور آپ جس متنے کے اندر مقتلع ہیں جس متنے کے دور میں ہیں یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اس آیت کے ساتھ ہمیں شروعات کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والی ہے نفس کی تین قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ قناہ کرتا ہے تو ملامت کرتا ہے یہی ایک باقیہ اس غام دیا عورت کے ساتھ صحابیہ کے ساتھ ہی تھی اللہ تعالیٰ اس سے راجی ہو جنہوں نے اپنی محفرت کے لیے اللہ کے دربار میں اللہ کے حسول کے دربار میں اپنا آپ کو حاضر کیا اور اللہ کے اس قول کی مصطاب وہ اس بات پر اُتری فَفِرُّ اِلَى اللَّهِ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَزِيمٌ اُمِينٌ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب وہ سن چکی تھی کہ اللہ کے طرف حابو اور میں ہی تمہارے لئے دلانے والا اللہ دلانے والا ہوں محضرت سامین اکرام یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اپنے صحابہ اکرام کو مصطاب بنانے میں محضرت اور معدب بنانے میں مذہب اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کرنے میں کس طرح سے جد و جہد کرتے تھے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے رسول پارے صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی اور انپر تھے مسلمان کو صحابہ اکرام کے دلوں کو فات کرنے کے لئے گناہوں کی تندر سے نکانے کے لئے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقوس فرمایا جن کے دلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرنے کا کام اور عدد سکھلانے کا کام کرتے تھے اسی بیٹھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بیچ ان صحابہ اکرام کے بیچ جو ستاروں کے طرح چمک رہے تھے ان چمکتے ہوئے ستاروں کے درمیان جو چاند کی طرح چمکتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں عدد سکھا رہے تھے ان کے نفسوں کو باک کر رہے تھے بڑے بڑے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک عورت جو قبیلہ جوہینہ کی تھی وہ آتی ہے پورے پردہ کے ساتھ باپردہ ہو کر کے مسجد کے اندر داخل ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے آنے لگتی ہے صحابہ اکرام کے طرف اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گستبو کر رہے ہوتے ہیں صحابہ اکرام کو دین اسلام کے اچھے باتیں سے لا رہے ہوتے ہیں یہ جب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموص ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنے لوگ عورت کھڑی ہو جاتی ہیں رکھ جاتی ہیں اور ایک بہت ہی اچانک ایک بات کہتی ہے جس بات سے لگتا ہے کہ بجنی گل پڑی ہو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی اس محفر کے اندر بجنی گل پڑی ہو کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زنہ کی وجہ سے حاملہ ہوں چکی ہوں تو آپ مجھے اس زنہ کی وجہ سے جو میں حاملہ ہوں آپ مجھے پا کر دیجئے میں اصلاح ہوں میرا قناہ اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ میرے اوپر حد قائم کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب و غریب اور سخت بات جب سنتے ہیں تو اپنے چلے کو پھیر لیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بڑے ہی تاجب حیث کی بات ہوتی ہے صحابہ اکرام بڑے حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ جو یہ قوم سے ایمان کی بات کر رہی ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اپنے اللہ نے اسے پر پردہ ڈال دیا پھر بھی اپنے پردہ کو خود سے یہ چاپ کر ڈالی جو خود سے اپنی فضیحت کو طلب کر رہی ہے لیکن اللہ دبائی و تعالی کی حاصل ہوئی طلب کر رہی ہے کہ آج اگر اس دنیا کے اندر ہمیں پاک کر دیا جائے گا تو اللہ تعالی ہمیں اس کا حساب نہیں لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں اور اس طرح سے ہو جاتے ہیں گویا کہ ہم نے کچھ سنا ہی نہیں پھر اس کے بعد ایک قدر اور بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں اپنے گھرتے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوشیت اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے کپ کپاتے ہوئے پھر کہتی ہیں کہ کہیں مجھے قیامت کے لیے اس کی سزا نہ ملے کہتی ہیں کہ اے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نہیں سن رہے ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ میرا گناہ اس حد کو پہنچا ہے کہ مجھے ہر جگہ جائے مجھے رجم کیا جائے انہوں نے انسانیت کے تمام میعار کو پار کر رہی یعنی انسان ایک رجم کرنے کی تقلیق کو محسوس کر کے اس کا دل جگہ کاف اٹھتا ہے لیکن اس عورت کی کمال کو دیکھئے جس کے اندر کتنے کمال کا ایمان پایا ہوا تھا اس دنیا کے اندر مغفرت یا اس دنیا کے اندر نظراندازی کو کم تر سمجھ کے ہوئے وہ اپنے آپ کو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ میں اس جنہ سے حملہ ہو چکی ہوں موزر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِحَقْ اِرْجِعِ فَسْتَقْ بِاللَّهُ وَتُبِيْ عَلَيْهُ اور بادی ہو تمہارے لئے جاؤ لڑ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی منہ مانگو اور توہ کرو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے ہیں کہ اس بات کو سنیں اور صلحت کام کیا جائے لیکن اس کے باوجود یہ بار بار اسرار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کا یسو صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے نہیں دیتے میں اس بات کا تیارہ کرنا ہوں یہاں تک کہ وہ بار بار کہتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم میرے روح پر نافذ کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے جاؤ پہلے اس بچے کو تم پیدا کرو جنوں اپنے پیٹ سے اس سے جنوں اس کے بعد ہم تمہارے پر حل نگائیں گے موزث سامین اکرام یہ ایسا امید کر بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ شاید یہ واپس جائے گی اور پھر اس خواہ کو بھول جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اکرہ پردہ ڈال دے گا لیکن یہ جاتی ہے جتنا اللہ کے رسول انہیں بھور کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی ان کا دل گناہوں کی تپش سے کانتا ہے اور اتنا ہی وہ خوض کرنے لگتی ہے وقت قریب ہونے لگتا ہے دن رات گزرنے لگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہونے کے لئے اتنا ہی شدت شوق بڑھنے لگتی ہے یہاں تک کہ نو مہینے تک اس بچے کی پرورش اپنے پیٹ کے اندر کرتی ہے یہ اس بات کے علم کے ساتھ کہ ایک دن یہ بچہ ہم سے جدا ہوگا اور مجھے رجم کیا جائے گا لیکن اس حسرت و افسوس اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پاک و افتاہی بن کر کے حاضر ہونے کا شوق دیکھئے اس طرح سے تھا کہ وہ کہتی ہے کہ جب وہ پیدا کر دی بچے کو جندی تو اس کے بعد وہ اس رات کی تاریکی میں بھی روتی ہے اور پھر جب صبح ہوتی ہے پھر اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے حسول کی بارگاہ میں اپنے بچے کو لے کے حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے فَتَحْهِدْنِيَا رَسُولَ اللَّهِ لیلی جی میں اس بچے کو جندیا آپ مجھے تو پاک کر دیجئے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کھکے چہرے کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں اس غم اور اس غم اندوہنار چہرے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھتے ہیں ایک طرف دوسری ماں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم اس دودھ پیتے ہیں بچے کو ان کی ماں کو رجن کر دیں اس حال میں کے بچہ بھی بھو پی رہا ہے چھوٹا ہے کہا کہ جاؤ یہاں تک کہ تم اس سے پورے طور پر دودھ پیلاو یہاں تک یہ دودھ پی نہ چھوڑ دے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبان کا حال ابھی تک انہیں محرد دے رہے ہیں کہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانو اور اس کو پورے دو ساتھ میں تم دودھ ملاو جتنا اللہ کے حصولوں کو دودھ کر رہے ہیں اتنا ہی ان کا ایمان اور بڑھتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سرنڈر کرنے کی شوق اور اس کے اندر پر جاتی ہے اور کیا ہی کہا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خوشی میں اس بات کی شوق میں کہ جنت ان عرض و حس مابات والعرض اس کے اندر اس بات کے شوق ہوتی ہے کہ اس جنت کے طرف ہمیں جانا ہے جس کی لبائی اور چورائی آسمان و زلین سے بھی پڑھ کریں یہ تنگھال زندگی جو دنیا کے اندر ہم گزار رہے ہیں اس کی محبت کو پیروتہ روکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فارقہ میں ہاتھ لو کر کے پھر کہتی ہے کہ یا ربی اے اللہ کے حسول مجھے پاک کیجئے مجھے شوق ہے اس جنت کا جو ساری کائنات سے بھی بڑھ کر ہے خوشی کے لیے وعدد للمتقین جو پرہزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے اللہ دینہ یوں سے کونت حسر رائے اتھر رائے اور کل لوگوں کے لیے وہ جنت پر آئی گئی ہے جو چھوٹ کر کے اور ظاہر دور کر اللہ کے راہ میں خط کرتے ہیں والقادمین الغیف اور وہ جنت مبارک ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اپنے گسے کو پی جاتے ہیں اور جو لوگوں سے دردزر کرتے ہیں اور اللہ کا اچھے وقت اچھے بندوں کو پسند فرماتا ہے اور وہ جنت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو لوگ فاہش کرتے ہیں جو لوگ گناہ کے اندر واقع ہو جاتے ہیں یا اپنے نقش کے اوپر کسی طرح کا ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یاد کر کے روپ کرتے ہیں دل ان کا پھٹ پھٹا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفر طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی وَمَنْ يَقْفِرُ السَّلُوخِ گناہوں کو کون ہیں جو معاف کر سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا قَعَلُوا اور جو گناہوں ہوئے کیا اس گناہ پر وہ مسئل نہیں رہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اس حال بھی جان رہتے ہیں جان رہے ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا اُلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ مَقْفِرَتُمْ مَقْفِرِهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْبِرَنْهَا ایسی ہی روکیلی وہ بدلہ ہے جو پر پر دگاہ کے طرف سے بہترین مغفرت کا ہے اور ایسی جنر کا ہے جس کی نیچے سے نیچے سے نیچے بڑھ رہی ہیں غالدین فیہا وَنِعْمَةُ الْعَامِلِي اور یہ ان لیکوکاروں کا بدلہ ہے اور کیا ہی وہ صورت بدلہ ہے کیا یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے نہیں بلکہ وہ پھر کہتی ہے اے عبادت قزار بندو اے اللہ اتبارت و تعالیٰ کے لئے کو سجود کرنے والے بندو اے عمر بن معروف کا حکم دینے والے اور نہیں ان لکھوکر سے پرہیز کرنے والے اور اے اللہ کے حضور کی پاغتاری کرنے والے لوگو سنو بے شکی ایمان کی ایک چاشنی اور ایک مٹھاس ہوتی ہے لیکن مومد کے دل کے اندر اسی طریقے سے معاصیت اور گناہ کی حرارت اور تب عشو کی ہے کہ وہ غوراں توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اسی طریقے سے مقاملیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بار بار آتی رہی اور اپنے پاکیزگی کی مطالبہ کرتی رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین سال تک انہیں محلت دیا لیکن اس کے باوجود بھی اپنے اس گناہ کی کرواہن کو نہیں دھولی اور پھر اس کے بعد جب وہ بچہ کوئی پینا چھوڑ دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاہ میں حاضر ہوتی ہے اس حال میں تو اس بچے کے ہاتھ اندر روٹی کا ایک چکڑا ہوتا ہے جو موہ سے لگائے ہوتا ہے کہتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجے دیکھئے جو آپ نے کیا تھا میں نے اس حد پر پہنچا دیا کہ آج وہ پچہ روٹی کھانے لگا ہے آج وہ خود سے کھا سکتا ہے اللہ اکبر کتنی تاجو خیز بات ہے اس کے ایمان کا ایمان جنا دیکھئے اور اس نے جو عزم کیا تھا جس طریقے سے اسرار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینے گزر گئے دن گزر گئے سال گزر گئے اس کے باوجود اپنے اس کرواہت کو یاد رکھی ہے وہ غاندیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں یہاں تک کہ کوئی مغرب آپ کی لئے ہی رہ جاتا ہے کوئی بھادنے کا راستہ نہیں رہتا ہے آخر قار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہیں جو اس بچے کی پرورش کرے گا اور جو پرورش کرے گا وہ وہ میرے ساتھ جنگل کے اظر ہوگا محسوس سامن اکرام انصار کے ایک صحابی اس بچے کی پرورش کرنا سنو کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس عورت کو صحابہ اکرام رجل کر دیتے ہیں اس کو سیرے تک دفن کر کے پتھروں سے مار مار کر کے اس کو ہلا کر دیتے ہیں اسی درمیان جب اللہ حضورت و تعالیٰ کے اس حکم کو جو انسانوں کے گناہوں کے پاک کرنے کا اس دنیا کے اندر ایک زدیور وسیلہ اللہ تعالیٰ نے حد کے دور پر نازل کیا اس کام کو جب انجام دے رہے تھے اسی درمیان پتھر مار کے وقت ایک کسی پتھر سے خون کا چھیتا حضرت خالد و علید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑھتا ہے کیا جانت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موں سے گالی نکل آتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گالی کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں محرم یا خالد لا تسبہہ اولنگی نفسی بیدہی لقتتاب ٹھیکھو خالد رکو شدم کرو بے شک اس عورت نے خدا کی قسم ایسا طورت کی ہے کہ اس مدینہ والوں کے ستر لوگوں پر اس طورت کو تخصیم کر دیا گیا ہے پھر بھی یہ طوبت کافی ہو جائے گا اسے غالی من دو رکو اور خبردار اس کے غالی تم دو محضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا طوبت تھا کہ اپنے گناہ سے پاک کیا گیا اور پھر اس کو کخن پہنا گیا اور پھر اس کے بعد اللہ کے عصور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا جنازہ پڑھا ان کے لئے دعا کی اس نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے لئے بیچ دیا نہ کہ دنیا کے لئے بیچا دنیا کو ایک گناہ ہوا جو گناہ کا اتقاب کرنا انسانوں کے فدرت میں ہی کیونکہ ہمارے باپ تعالیٰ حضرت علیہ وسلم نے گناہ کیا تھا لیکن اگر چاہتی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتی توبہ کر دیتی لیکن انہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حریم وہ پڑھتی تھی تو کہا وَلَكُمْ فِي اُقِشَاسِ خَيَاتٍ يَعُلِ الْعَلْبَا فِي اقِشَاسِ کے اندر ہی زندشی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونْ تَاكِ تُنْ دَرُو تاکہ اس طرح کے واقعات کی وجہ سے سزائیں ملنے کے بعد دنیا کے اندر اور کسی دوسرے طرح کے اس طرح کے گناہیں وجود میں نہ آئے مومنوں ہمیں اور آپ واللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے قیامت کے دن کی تیاری کرنا چاہیے اور اس واقعے کے اندر اور اس جیسے بیشمار واقعات جس کے اندر مسلمانوں کے لیے تربیت کا ذریعہ ہے اللہ سے درنے کا ذریعہ ہے اور حق و صدق کو اپنانے کا ذریعہ ہے اور عمل سالح کی طرف پڑھنے کا ذریعہ ہے وَتَنَفْتِ مِنْ کُلِّ مَعْسِيَتٍ وَإِذْمٍ اور ہر قناہ سے اور ہر پاپ سے دور رہنے کا ذریعہ ہے ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شریعتِ اسلامیہ کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بسانے کی ضرورت ہے اس سے ہیچ اگر سمجھیں گے یہ سمجھیں گے کہ یہ حدود ہیں ایسے ہی قائم ہوتے رہتے ہیں تو پھر ہم اس کو اپنا نہیں سکیں گے اللہ تعالیٰ سے گواہ ہے کہ اللہ تمام مؤمنوں کو پاک صاحب صدق و ظالی توفیق پتہ پرمائیں امیر سب اندہم والا خیل حجی محمد والسلام علیکم